اس فربری سے شروع ہوئی جو کہ آج سولوے دن یعنی کی گیارہ مارچ تک جاری اور فلحال آگے بھی بھوشنے میں بیچ کا راستہ فلحال ابھی تو نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کئی باتشیت یہاں پر ہو چکی ہے جو کہ بے نتیجہ آپ سکت ثابت ہوئی ہے لیکن اتنا ضرور تیہ ہے جس کا ذکر یوکرین کے راشپتی زیلنز کی بھی کر رہے تھے کہ ہم بہتر طریقے سے ان شہروں کو دوبارہ سے بسائیں گے یہ بھوشنے میں چھپا ہوا ہے لیکن جو موجودہ حالات بنے ہوئے ہیں وہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آخر کس طرح سے یوکرین کے چپے چپے کو فلحال روسی حملے میں یوں ہی بربادی جھیلنی پڑے گی اور روس کی یوکرین کے شہروں پر جو لگاتار بمباری ہو رہی ہے مثال سے جو حملے ہو رہے ہیں وہ دیکھئے روس کے حملے میں یوکرین کے مکان شہر ملبے کس طرح سے اب کھندر میں تبدیل ہو چکی ہیں یہ کھندر والی تصویر ہے جہاں زندگی کبھی روز مرہ میں سچارو روپ سے چلتی تھی لیکن آج چپے چپے پر آپ کو صرف اور بربادی تباہی کی تصویر نظر آئے گی زندگی کھلے آسماء کے نیچے کس طرح سے سرک رہی ہے وہ تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے تازہ ویڈیو ماریو پول کا ہے جہاں روس کے سینکوں نے ریسکیو آپریشن میں بادھا ڈالنے کے لیے یعنی کی بیچ میں خلل ڈالنے کے لیے بیلڈنگ کو ہی برباد کر دیا لیکن یوکرین کے سینکوں نے ہار نہیں مانی بچاو کا کام جاری رکھا یوکرین کی سرکار نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ ماریو پول کبھی ہار نہیں مانے گا اور یوکرین کے سینک اصلی ہیرو ہیں زبانی طور پر زیلنز کے ہمت دینے کی کوشش ہے یوکرینی سینکوں کو لگا تار کر رہے ہیں کئی پلائین یہاں پر سامنے آ چکے ہیں لیکن آپ بربادی کی تصویر دیکھ سکتے ہیں